نمسکار میں ہوں راج اکبر اور بیربل کے قصے میں میں لے کر آیا ہوں سارا جگ بے ایمان بادشاہ اکبر اور بیربل ہمیشہ کی ہی طرح ایک دن بیٹھ کر اپنی پرجا کے بارے میں بات کر رہے تھے باتوں باتوں میں بادشاہ نے کہا کہ بیربل تم جانتے ہو ہماری پرجا جو ہے بہت ایماندار ہے بیربل تھوڑا مسکر آیا ہے اور بھولا بادشاہ سلامت کسی بھی راجے میں لوگ پوری طریقے سے ایماندار نہیں ہوتے ہیں سارا جگ بے ایمانوں سے بہا پڑا ہے اب بادشاہ کو بیربل کی اتنی بڑی بات سمجھ نہیں آئی راس نہیں آئی انہوں نے پوچھا یار بیربل تم یہ کیسی بات کر رہے ہو میری پوری پرجا ایماندار ہے آپ ان پر ایسے آروب کیسے لگا سکتے ہو بیربل بولا مہاراج گستا کی معاف کرنا پر میں ایک دم ستے کہہ رہا ہوں اور اگر آپ چاہو تو میں اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہوں بیربل کا اتنا کانفیڈنس دیکھ کر بادشاہ بولے ٹھیک ہے تم اپنی بات کو ثابت کر کے دکھاؤ ورنہ پھر میں تجھے فانسی لٹکا دوں اب بیربل سوچ میں پڑ گیا ٹینسن میں آ گیا بادشاہ بار سے جیسے ہی اجازت ملی وہ پوری پرجا کی بے ایمانی باہر نکالنے کے لیے ترکی بھی سوچنے لگا اس کے من میں وہاں کہ لوگ کھل کر تو بے ایمانی کر نہیں سکتے ان کے لیے کچھ الگ سے ٹرائے کرنا پڑے گا اور یہ سوچتے انہوں نے پورے راجے میں یہ اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت جو ہے ایک بڑا سا بھوز کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری جنتہ بھی اس میں اپنا یوگدان دے بس آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں صرف ایک لوٹا دودھ کا دینا ہے اتنا ہی پرزا کی طرف سے کافی ہو اس بات کا اناؤنسمنٹ کر دیا اور اس بات کا اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد جگہ جگہ پر بڑے بڑے پتیلے رکھوا دیئے گئے اب بڑے بڑے پتیلے اور راجے کی جن سنکھیا کو دھیان میں رکھ کر اس میں سے اس میں لوگوں نے صد دودھ ڈالنے کی بجائے کیا کیا پانی ملاوا دودھ ڈالنا شروع کر دیا اور کسی کسی نے تو حد ہی کر دی صرف پانی ہی ڈالا ہر کسی کے من میں یہ ہوتا تھا کہ یار باقی سبھی نے تو دودھ ہی ڈالا ہوگا اگر میں اس میں ایک لوٹا پانی یا پھر ملاوٹی دودھ ڈال دوں گا تو کونسا فرق پڑنے والا ہے اب شام کو سارے پتیلے بھر گئے دودھ ڈکٹھا ہو گیا سارے پتیلے ایک دم فل بیربل کو اس سے انہوں کو نے بتایا کہ ساپ پتیلے بھر گیا بتاؤ آگے کیا دیس ہے تب بیربل اپنے ساتھ بادشاہ اکبر اور کچھ رسوئیوں کو ان جگہوں پر لے گئے جہاں پتیلے رکھے گئے تھے بادشاہ نے جس بھی پتیلے میں دیکھا تو دودھ ہے ہی نہیں صرف سپید پانی ہی سپید پانی نظر آ رہا ہے رسوئیوں نے بھی کہا ماراز یہ تو دودھ نہیں ہے یہ تو سارا پانی ہے اس میں ٹوٹل جیدہ سے جیدہ آدھا لوٹا یا ایک لوٹا دودھ گا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے سفید ہو گیا ورنہ یہ تو پانی سے جیدہ کچھ نہیں ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ پر جو ہے حیران رہ گئے ان کے من میں ہوا کہ میں تو سب کو بہت اماندار سمجھتا تھا لیکن انت میں بیربل کی بات ہی سچ نکلی تب انہوں نے بیربل کو کہا بیربل تم صحیح بولتے تھے اور آج مجھے حقیقت سمجھ میں بھی آ گئی ہے اتنا کہتے ہوئے بادشاہ نے بیربل کو شہواسی دی اور بیربل کے ساتھ محل واپس آ گئے وہاں پر خوص ہو کر مہاراج نے بیربل کو ہزار سرن مدرائیں انعام سورو بھیٹ کی اب اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کسی پر بھی اندہ بروسہ نہیں کرنا چیئے موقع ملنے پر لوگ بے ایمانی کرنے سے چوکتے نہیں ہیں